بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرہ اوہو سے لے کر علامہ مرہ آنفا تک ہوگی الوصول المتعلقت بالدرس اصل نمبر ایک الوکیل بشیئ وکیل باتمام ہی کہ اگر کسی کو کسی چیز کا وکیل بنایا گیا ہے تو یہ اس کے اتمام کا وکیل ہے یعنی اس چیز کو پایت تکمیل تک پہنچائے گا الوکیل بشیئ وکیل بحقوق ہی کسی چیز کا وکیل بنایا گیا تو یہ اس کے حقوق کا بھی وکیل ہے الرسول لیس الیہ الا تبلیغ الرسالہ کہ قاسد الرسول اس کا وظیفہ محص پیغام کا پہنچانا ہے اس کے لئے اور کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہوتی اصل نمبر چار القبض نوعان ناقص وہو ما قارنه الخیار والتام وہو ما لم یقارنه الخیار قبض کی دو قسم ہیں ایک ناقص اور ناقص وہ قبض ہے جس کے ساتھ خیار مقارن ہو اور تام وہ جس کے ہوتے ہوئے خیار نہ ہو یعنی اس کے ساتھ خیار مقارن نہ ہو قبض تام کی وجہ سے خیار ساقط ہو جاتا ہے جبکہ ناقص کی وجہ سے خیار ساقط نہیں ہوتا اصل نمبر پانچ التشبہ یقوم مقام الحقیقت عند العجز عجز کی صورت میں تشبہ یہ حقیقت کے قائم مقام تہرائے جاتا ہے اور اصل نمبر چیز الوصف قد یکون مقام الرؤیت کما فی السلم کہ وصف بیان کرنا یہ بس اوقات رؤیت کے قائم مقام رکھا جاتا ہے جیسا کہ سلم کہ سلم میں مبی جو ہے وہ معدوم ہے لیکن اس مبیع معدوم کے اصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ اصاف ایسے ہیں اصاف کا بیان کرنا ایسے ہیں گویا کہ اس کو دیکھ لیا ہے اس لیے بے سلم میں خیار رؤیت نہیں ہے خیار رؤیت کے بنا پر فسخ یہ اصل سے فسخ شمار ہوگا یعنی یوں تصور ہوگا کہ عقد سیرے سے ہوا ہی نہیں ہے اور اصل نمبر آٹھ تفریق السفقہ تی قبلت تمامی لا یجوس یہ قبلت تمام تفریق السفقہ جائز نہیں ہے البتہ بعد تمام جائز ہے آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف تو جنس ہے بیو العما وشراؤہ کہ عما کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے اور عما کا خیار کب ساقت ہوگا تو اس جنس کو ہم نے کل چار فصول میں تقسیم کیا ہے المبیع الذی یعلم بالذوق مبیع کا تعلق ان اشیاء سے ہو کہ جو چھکنے سے معلوم ہو تو ابھی عما کا خیار ذوق سے ساقت ہوگا اور اگر شم کے ساتھ تعلق ہے تو عما کا خیار شم سے ساقت ہوگا اور اگر مس کرنے کے ساتھ تعلق ہے تو اندہ آدمی جب مس کرے گا ہاتھ سے چھوے گا تو مس کرنے سے خیار ساقت ہوگا لیکن اگر رؤیت کے ساتھ تعلق ہے تو یا تو وصف بیان کرنے کی وجہ سے خیار ساقت ہوگا یا وکیل بالقبض کی رؤیت کی وجہ سے خیار ساقت ہوگا یا اس مکان میں وقوف سے ساقت ہوگا کہ اگر وہ بینہ ہوتا اور اس جگہ پر کھڑا کیا جاتا تو وہ مبیع کو دیکھ سکتا اور دیکھنے کی وجہ سے اس کا خیار ساقت ہوتا تو نابینہ کو بھی اسی مکام پر کڑا کیا جائے گا اور اس کے سامنے مبیع کے اصاف کو بیان کیا جائے گا مثلا زمین ہے تو زمین کے اصاف کو بیان کیا جائے گا وہ جب رزیدو کا لفظ استعمال کرے تو اس سے اس کا خیار ساقت ہو جائے گا آتنے عبارت کی ترفقال وبيع الأعمى وشراؤه جائز ولہ الخیار اذا اشترى لانه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ثم يسقط خیاره بجسه المبيع اذا كان يعرف بالجس وبشمه اذا كان يعرف بالشم وبذوقه اذا كان يعرف بالذوق اور نبینا شخص کی خرید وفروخت جائز ہے اور اس کو خیار ہوگا جب وہ خریداری کرے گا اس لیے کہ انہوں نے بندے کے خریدہ ہے اور اس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور پھر اس کا خیار ساقت ہوگا مبی کو چھونے سے اگر مبی چھونے سے پہچانی جاتی ہو اور سنگنے سے اگر سنگنے سے مبی پہچانی جاتی ہو اور چھکنے سے اگر مبی چھکنے سے پہچانی جاتی ہو جیسا کہ بینا شخص کے بارے میں ذابطہ ہے اور اس کا خیار عقار میں جائداد میں ساقت نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے سامنے وصف بیان کیا جائے اس لیے کہ وصف بیان کرنا یہ رویت قیقہ مقام تہرائی جاتا ہے جیسا کہ سلم میں اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ نابینہ شخص کی خرید اور فروخت جائز ہے کہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کے لیے خریداری جائز ہے تو خیار رؤیت کب ساقت ہوگا تو پہلا مسئلہ کہ اعمہ شخص کی خرید اور فروخت یہ ایمہ اربعہ میں سے احناف مالکیہ اور حناب لکہاں بالاتفاق جائز ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ سے دو قول مروی ہے ایک تو جمہور کے ساتھ کی جائز ہے اور دوسرا قول امام مزن رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے اس قول کے مطابق جو شخص مادرزاد نابینہ ہے تو اس کی خرید اور فروخت ناجائز ہے کیونکہ نہ تو اس کو چیزوں کے رنگ معلوم ہے اور نہیں اور صاف سے باخبر ہے اس لیے اس کی خریداری کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لیکن یہ قول درست نہیں ہے اس لیے کہ نابینہ شخص خود اگر خریداری نہیں کر سکتا تو کسی اور کو وکیل بنائے گا اور یہ ذابطہ ہے کہ جو شخص خود خریداری کا مالک نہ ہو تو کسی اور کو بھی وکیل نہیں بنا سکتا تو نہ تو یہ خود خرید سکتا ہے اور نہ کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے تو یہ تو ایسی ہبو کا پیاسہ مر جائے گا لہٰذا یہ قول درست نہیں ہے اور وہی جو جمہور کے ساتھ امام شایف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہی مفتابی ہی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امام خرید اور فروخت کر سکتا ہے تو اس کے کے لئے جو خیار رؤیت ہے وہ کب ساقت ہوگا تو صحبہ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر مبی جو ہے وہ چھونے سے معلوم ہو تو اس صورت میں امام شخص جب ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ لگانے کی وجہ سے خیار ساقت ہو جائے گا اگر مشمومات کی قبیل میں سے ہو سونگنے سے معلوم ہو تو سونگنے سے اس کا خیار ساقت ہو جائے گا اور اگر مذوقات کی قبیل میں سے ہو تو چھکنے سے یعنی کھانے پینے گی کوئی چیز ہے جب چھکے گا نہ بی نہ شخص تو اس کا خیار ساقت ہو جائے گا جیسا کہ بی نہ شخص کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ شکے ہیں کئی ہی ذابطہ ہے اور زمین کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے سامنے زمین کے اصاف بیان کیے جائیں گے اصاف بیان کرنے کے بعد اس کا جو خیار ہے اساقت ہو جائے گا دلیل یہ ہے کہ وصف جو ہے رؤیت کے خیار مقام ٹہرائے جاتا ہے جیسے کہ سلم میں سلم میں مسلم فی جو ہے معدوم ہے نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن اگر مسلم فی کے اصاف بیان کیے جائیں تو یہ رؤیت کے خیار مقام ٹہرائے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلم میں خیار رؤیت نہیں ہے آتی عبارت کترف وعن ابي یوسف رحمه الله تعالى انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضیت سقط خیاره لان التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الاخرس في الصلاة واجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج وقال الحسن رحمه الله تعالى يوكل وقیلا يقبضه وهو يراه وهذا اشبه بقول ابی حنیف رحمه الله تعالى لأن رؤية الوکیل کا رؤية الموکیل على ما مر آنفا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر کڑا ہو کہ اگر وہ بینہ ہوتا تو زمین کو دیکھ لیتا اور یہ کہیں کہ میں راضی ہوں تو اس کا خیار ساقت ہو جائے گا اس لئے تشبو قائم مقام ٹہرائے جاتا ہے حقیقت کے عجز کے مقامات میں جیس طرح کی ہونٹوں کا ہلانا خیرات کے قائم مقام ٹہرائے جاتا ہے اخرس کے حق میں نماز میں اور اس طرح پیرنا حل کے قائم مقام ٹہرائے جاتا ہے اس شخص کے حق میں جس کے سر پر بال نہ ہو حج میں اور حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وکیل مقرر کرے گا جو اس کے لئے دیکھ کر قبضہ کرے گا اور یہ قول امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے قول کے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ وکیل کا دیکھنا موکل کی دیکھنے کی مانین ہے جیسا کہ پہلے گزر چکے اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالی کی روایت کو نقل فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمہ تشبہ بالبصیر اختیار کرے گا تشبہ بالبصیر اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ اعمہ کو اس جگہ اس مکان پر کھڑا کیا جائے گا کہ اگر وہ بینہ ہوتا تو زمین کو دیکھ لیتا اور اس مکان میں رزیتو کا قول استعمال کرنے سے اس کا خیار ساخت ہو جائے گا اور اس کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو تشبہ ہے یہ حقیقت کے قیم مقام ٹہرائے جاتا ہے جہاں پر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو حقیقت پر عمل کرنے سے بندہ عاجز آ جائیں جیسا کہ اخرس یہ حقیقت حقیقی قرات پر قادر نہیں ہے وہ قرات نہیں کر سکتا لہٰذا یہ تشبہ بالقاری اختیار کرے گا کیونکہ وہ شخص جو قرات کر سکتا ہے تو جب کوئی شخص قرات کرتا ہے اٹھیلاتا ہے تو اس کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے گا تو یہ مشابہت اختیار کرنا حقیقت کے قائم مقام ٹہرائے جائے ایسے گوئے کہ اخرس شخص قرات کر رہا ہے اور اسی طرح ایسا شخص جس کے سر پر بال نہ ہو بال سر کے اڑ گئے ہوں تو حج میں جب یہ حل کرائے گا تو حل کرانا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ حل تو اسی شخص کا ہوگا جس کے سر پر بال ہو اور یہ اس کے سر پر بال نہیں ہے تو جن لوگوں کے سروں پر بال ہے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے سر پر اس طرح پروائے گا یہ اس طرح پروانا یہ ایسا ہے گویا کہ اس شخص نے حقیقت میں حلق کیا ہے تو امام ابیوسف رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اعما جب تشبہ بالبصیر اختیار کر لے گا تو اس کا خیار ساکت ہو جائے گا اور حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ کسی کو وکیل مقرر کرے گا جو اس کے لیے دیکھتے ہوئے قبضہ کرے اور صحیح بہدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے زیادہ قریب ہے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں وکیل کا دیکھنا یا موکیل کے دیکھنے کی مانند ہے وکیل نے دیکھ لیا تو موکیل کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا تو یہاں پر بھی حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ کسی کو وکیل بنائے تو وکیل رؤیت کرے گا یہ ایسے ہے گوئے کہ اعمہ نے خود زمین کو دیکھ لیا ہے تو یہ تو روایات ہوئیں اس میں مفتاوی ہی قول کس کا ہے تو مشایخ کی تصریح کے مطابق امام صاحب کا جو قول ہے وہ مفتاوی ہی ہے کہ اعمہ کے سامنے زمین کے اوصاف بیان کیے جائیں گے اوصاف بیان کرنے کے بعد اس کا خیار ساقط ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جیسا کہ سلم کے معاملے میں مسلم فی معدوم ہے تو معدوم چیز کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے تو مسلم فی کے اگر اوصاف بیان کیے جائیں تو یہ اوصاف یہ رؤیت کے قائم مقام ٹہرائے جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ سلم میں خیار رؤیت نہیں ہے کیونکہ پہلے اوصاف بیان کر چکے ہیں اور اوصاف بیان کرنا یہ رؤیت کی مانند ہے اسی ہی طرح اعمہ کے سامنے جب زمین کے جائدات کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان اوصاف کے معلوم ہونے کے بعد رضا مندی کا اظہار کیا اعمہ نے تو یہ اس کے حق میں رؤیت کے قائم مقام ہے اس سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ